اعوذ باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سردار امیر زیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل ہاؤس آف جیسٹس دو تین قویسٹنز ہیں جو اکثر پوچھے جاتے ہیں اور لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ غلط انفرمیشن ملی ہیں تو اکثر جب کسی شخص کو سزا ہوتی ہے تو اس ٹائم یہ سوال بار بار پوچھے جاتے ہیں سوال کیا ہیں نمبر ایک عمر قید کتنے عرصے کی ہوتی ہے نمبر دو جب کسی ملزم کو سزا ہوتی ہے تو اس کا جو جیل میں ایک دن گزرتا ہے چوبیس گھنٹے گا تو کیا وہ جب کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو دن اور رات الگ الگ کاؤنٹ ہوتے ہیں اور نمبر تین اگر کسی شخص کو دو جرم میں اکٹھی سزا ہو گئی جیسے کسی ایک جرم میں پہنچ سال ہو گئی دوسرے میں تین سال ہو گئی تو اب یہ سزا آٹھ سال وہ کاتے گا یا کس طریقے سے کاتے گا تو آج کی ویڈیو میں ان تین سوالوں کے جواب دوں گا سب سے پہلا جو سوال ہے عمر قید کتنے عرصہ کی ہوتی ہے عمر قید کا مطلب ہے لائف امپریزنمنٹ فار لائف عمر قید بسی کے لیے اگر یورپ امریکہ وغیرہ میں دیکھیں تو وہاں پر یہ فار لائف ہی ہے ہمیشہ کے لیے تا حیات کہ جب تک آپ کی زندگی ہے آپ جیل میں رہیں گے یا اگر وہاں پر کسی شخص کو رہا کیا بھی جاتا ہے تو سیونٹی ایٹی یئرز جب وہ ایج اس کی ہو جاتی ہے اس قابل نہیں رہتا کہ اب وہ چل پھر سکے تو پھر اس ٹائم اس کو رہا کر دیا جاتا ہے لیکن یورپ یا امریکہ وغیرہ میں عمر قید اگر ہوتی ہے تو وہ فار لائف ہی ہوتی ہے ساری زندگی کے لیے ہوتی ہے اور یہ اگر ساری زندگی کے لیے قید ہو تو یہ موت سے بدتر سزا ہے اگر کسی شخص کو سزائے موت ہوتی ہے تو کچھ عرصہ کے بعد جیل میں رہنے کے بعد اسے فانسی دے دی جاتی ہے یا انجیکشن وغیرہ ہوتے ہیں زہر کے وہ لگا دیے جاتے ہیں تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ تو چلے اس کی اس قید سے جان چھوٹ جاتی ہے لیکن اگر ایک شخص کو ساری زندگی ایک کوٹری میں رہنا پڑے تو اس کے لیے یہ جو سزا ہوگی وہ موت سے بدتر ہوتی ہے لیکن پاکستان میں عمر قید ساری زندگی کے لیے نہیں ہوتی پاکستان میں جو عمر قید ہوتی ہے وہ پچیس سال کے لیے ہوتی ہے کوئی بھی شخص اگر اس کو سزا ہوگی عمر قید تو وہ پچیس سال کے لیے جیل میں جائے گا وہ ساری زندگی کے لیے جیل میں نہیں جائے گا اب دوسرا سوال ہے کہ لیٹس پوز کہ ایک شخص کو سزا ہو گئی اب اس کی جو سزا کاؤنٹ ہو گی کیا وہ دن رات علاق علاق کاؤنٹ ہوں گے دن رات علاق علاق کاؤنٹ ہن سے مراد یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ لیٹس پوز کہ ایک آدمی کو پچیس سال کی سزا ہوئی ہے عمر قید تو اب وہ پچیس سال نہیں جیل میں کٹے گا بلکہ ساڑھے بارہ سال رہے گا کہ اس کے جو دن اور رات ہیں دن ایک علاق کاؤنٹ ہوگا اور رات علاق کاؤنٹ ہوگی کہ مطلب کہ ایک دن کو وہ کہتے ہیں کہ بارہ بارہ گھنٹے کے دو دن کر دیتے ہیں تو یہ غلط انفرمیشن کسی نے پھیلائی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے جو چوبیس گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے وہی کاؤنٹ ہوتا ہے ہاں اس طرح ہوتا ہے کہ سم ٹائمز ہم نے دیکھا ہے کہ جب پید الفطر آئے گی تو اکثر اعلان کر دیا جاتا ہے کہ صدر کی طرف سے قیدیوں کے لیے ایک مہینے کی معافی کا اعلان کیا گیا ہے پھر کبھی عید الحضاء پر صدر صاحب کی طرف سے پھر قیدیوں کے لیے پندرہ دن کا بیس دن کا یا ایک مہینے کا سزا میں معافی کا اعلان کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کئی اور بھی جیسے چودہ آگست ہو گیا یا کئی اور پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ صدر کی طرف سے قیدیوں کی سزا میں معافی کا اعلان کیا جاتا ہے اب یہ جو معافی کا اعلان کیا جاتا ہے لیٹس پوز کہ تیس دن عید الفطر پر معافی کا اعلان کیا گیا تیس دن عید الحضاء کر لیں اب یہ ایک سال میں ساٹھ دن بان گئے اس کے علاوہ اگر چودہ آگست پر بھی اعلان ہو گیا مثال کے طور پر ایک مہینہ عام کر لیتے ہیں تو یہ ایک سال میں نوے دن کی سزا جو ہے وہ معاف کی گئی ہے اب وہ لوگ جن کی سزا لیٹس پوز کہ ایک آدمی گرفتار ہے وہ جیل میں اپنی سزا کاٹ رہا ہے اس کی سزا پچیس دن باقی ہے تو اگر صدر نے اعلان کر دیا کہ تیس دن کی معافی کا اعلان کیا جاتا ہے تمام قیدیوں کی سزا میں تو اس شخص کی اگر جو بکیہ سزا ہے وہ پچیس دن ہے تو اس کو تو رہائی مل جائے گی لیکن ایک شخص ہے اس کی سزا پچیس سال ہے ابھی اس کو سال ہوا ہے یا دو سال قید میں ہوئے ہیں اب وہ یہ جو تیس دن ہوں گے جو صدر صاحب نے معافی کا اعلان کیا تو یہ اس کی کونٹ ہوتی رہے گی جو اس کی ٹوٹل سزا ہے اس میں سے اس کو مائنس کیا جائے گا ان بار ایک ایک مہینے کی سزا معافی کا اعلان کیا گیا ہے تو اس شخص کی نوے دن کی سزا جو اس کی ٹوٹل سزا ہے اس میں سے مائنس کی جائے گی پھر دوسرے سال جب پھر اعلان ہوگا تو وہ سزا بھی کونٹ کی جائے گی وہ سزا جو معافی ہے وہ بھی ٹوٹل کونٹ کر کے تو ٹوٹل جو اس کی سزا ہے اس میں سے معاف کی جائے گی اب اس طریقے سے پچیس سالوں میں ہو سکتا ہے دو تین سالوں کے جو سزا ہے اس کی اسی طریقے سے معاف ہو چکی ہو تو وہ سزا معاف کی جاتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ دن اور رات الگ الگ کونٹ کیے جائیں کیونکہ دیکھنے میں یہ آتا ہے جو کہ کوئی بھی کہہ دی اگر اس کو پونچ سال بھی سزا ہوئی ہے تو وہ پونچ سال پورے کرنے سے پہلے باہر آ جاتا ہے تو اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ یہ جو سزا معافی ہوتی ہے یہ ٹوٹل سزا میں سے مائنس کر دی جاتی ہے لیکن دن اور رات کو الگ الگ کونٹ نہیں کیا جاتا اس کے علاوہ سزا جو کونٹ ہوتی ہے اس میں ایک اور چیز بھی دیکھی جاتی ہے کہ ایک آدمی گریفتار ہو گیا اس کی زمانت نہیں ہوئی اور ٹرائل چلتا رہا اب ٹرائل میں ہو سکتا ہے دو سال گزر گئے اور وہ شخص گریفتار ہی رہا اس کو ہر ڈیٹ پر عدالت میں لیا جاتا رہا دو سال یا تین سال کیس چلا اور وہ گریفتار رہا پھر کیس کا فیصلہ ہوا اور اس شخص کو سزا ہو گئی اب یہ جو پیریڈ ہے اس نے جیل میں آلریڈی گزارا ہوا ہے اس کی زمانت نہیں ہوئی تھی اور وہ ٹرائل کے دوران جیل میں رہا اب اگر وہ تین سال ٹرائل چلتا رہا اور وہ تین سال وہ ملزم جو تھا وہ گریفتار رہا تو جو ٹوٹل سزا ہو گی یہ تین سال بھی اس میں شامل ہو گی مثال کے طور پر ایک شخص تین سال ٹرائل فیس کرتا رہا اور اسی دوران وہ گریفتار بھی رہا کیس کا جب فیصلہ آیا تو اس کو پانچ سال سزا ہو گی تو پانچ سال سزا کا مطلب ہے کہ تین سال وہ کارٹ چکا ہے یہ جو تین سال اس نے گریفتاری میں گزارے ہیں جس دوران ٹرائل چلتا رہا یہ اس کی ٹوٹل سزا میں شامل ہوں گی اگر اسی طریقے سے اس کو پچیس سال سزا ہے اور یہ تین سال اس نے پہلے گریفتاری میں گزارے ہیں ٹرائل کے تو اب اس کی سزا بائیس سال رہ گئی پچیس میں سے یہ تین سال نکال دیے جائیں گے جو ٹرائل میں وہ گزار چکا ہے یہ شامل کر لیے جائیں گے ٹوٹل میں باقی رہ گے بائیس سال بائیس سال میں بھی جو پھر اس کی جو سزا معافی ہو گی ہر سال صدر صاحب جو اعلان کریں گے تو وہ بھی اس میں سے مائنس کی جاتی رہے گی تو اس طریقے سے سزا وہ اپنی کمپلیٹ کرے گا اب جو تیسرا اور آخری سوال ہے کہ کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ملزم پر ایک سے زیادہ کیسز ہوتے ہیں اور اس کو دو ڈیفرنٹ کیسز میں ڈیفرنٹ سزائیں ہو جاتی ہیں جیسے ہم نے ابھی دیکھا حالی میں کہ امران خان کو تین کیسز میں سزا ہوئی ایک میں چودہ سال ہوئی ایک میں دس سال ہوئی اور ایک میں سات سال ہوئی اب یہ ٹوٹل بن گئی اکتیس سال تو کیا امران خان اکتیس سال جیل میں گزارے گا یا اگر کسی بھی اور شخص کو اسی طریقے سے ڈیفرنٹ کیسز میں ڈیفرنٹ سزائیں ہوتی ہیں تو کیا وہ ٹوٹل اس طرح گزارے گا تو وہ اس طریقے سے نہیں ہوتا جو سزا ہوتی ہیں وہ سات سات چلتی ہیں جیسے اگر ایک شخص کو ایک کیس میں پونچ سال کی سزا ہوتی ہے دوسرے میں تین کی ہوتی ہے تو وہ آٹھ سال جیل میں نہیں گزارے گا بلکہ وہ پونچ سال کی جو سزا ہے وہ بھی سات چلتی رہے گی جو تین سال سزا ہے وہ بھی سات سات چلے گی تین سال جب اس کو گرفتاری میں اس کو جیل میں گزر جائیں گے تو اس کی پہلی سزا کمپلیٹ ہو جائے گی لیکن جو دوسری سزا اس کی تھی پونچ سال والی تو اس کے دو سال ابھی اس کو رہتے ہیں تو وہ دو سال مزید جیل میں گزارے گا اس طریقے سے وہ ٹوٹل پونچ سال ہی جیل میں گزارے گا آٹھ سال نہیں گزارے گا سیملائی کسی طریقے سے امران ہان اگر وہ اکتیس سال سزا ہے تو وہ اکتیس سال نہیں گزارے گا بلکہ سات سال کی سزا بھی سٹارٹ ہو گئی ہے دس سال کی سزا جو تھی وہ بھی اب سٹارٹ ہو چکی ہے اور چودہ سال کی سزا بھی ساتھ ہی سٹارٹ ہو چکی ہے اب جو گرفتاری کا پیریڈ تھا امران ہان تو وہ بھی اس میں کاؤنٹ ہوگا تو تینوں سزائیں جب ساتھ ساتھ چلیں گی تو اگر یہ سزائیں آگے مطل نہیں ہوتی یہ بہار رہتی ہیں کسی ہائیر کورٹ سے تو تب بھی میکسیمم جو ہے وہ امران خان چودہ سال جیل میں گزارے گا اکتیس سال نہیں گزارے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اپنی دعوں میں یاد رکھے گا فی امان اللہ